اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بھلا یہ کیا بات ہے کہ جب اہد کے دن کفار کے ہاتھ سے تم پر مصیبت واقع ہوئی حالانکہ جنگ بدر میں اس سے دبنی مصیبت تمہارے ہاتھ سے ان پر پڑ چکی ہے تو تم کہنے لگے کہ یہ آفت ہم پر کہاں سے آ پڑی کہہ دو کہ یہ تمہاری ہی شامت عامال ہے کہ تم نے پیغمبر کے حکم کے خلاف کیا بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَ الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيْعَلَمَ الْمُؤْمِنِينَ اور جو مصیبت تم پر دونوں جماعتوں کے مقابلے کے دن باقی ہوئی سواللہ کے حکم سے باقی ہوئی اور اس سے یہ مقصود تھا کہ اللہ مومنوں کو اچھی طرح معلوم کر لے وَلِيْعَلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَوْ اِدْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ اور منافقوں کو بھی معلوم کر لے اور جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کے رستے میں جنگ کرو یا کافروں کے حملوں کو روکو تو کہنے لگے کہ اگر ہم کو لڑائی کی خبر ہوتی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ رہتے یہ اس دن ایمان کی نسبت کفر سے زیادہ قریب تھے مو سے وہ باتیں کہتی ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہیں اور جو کچھ یہ چھپاتی ہیں اللہ اس سے خوب واقف ہے الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعْدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلْ فَدْرَأُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ یہ خود تو جنگ سے بچ کر بیٹھی رہے تھے مگر جنہوں نے اللہ کی راہ میں جانے قربان کر دیں اپنے ان بھائیوں کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ اگر ہمارا کہا مانتے تو قتل نہ ہوتے کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو اپنے اوپر سے موت کو ٹال دینا